بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک گریوی دوستو یہ آدھی ایچ بی کی موٹر ہے اس کو ہم نے مکمل وینڈ کیا ہے یہ جل چکی تھی اور اس کے چھتی سلاڈ میں موٹر ہے اور اس کے سٹارڈنگ کے دو سیٹ دو کوئل کے ہیں اور دو جو سیٹ ہیں اس کے سنگل سنگل کوئل کے دو سیٹ ہیں اور جو رننگ کے چار سیٹ ہیں تین تین کوئل کا اس کا ایک سیٹ ہے 36 سلاڈ میں یہ موٹر ہے تو اس کو ہم نے مکمل وینڈ کیا اگر آپ کے پاس کوئی خالی موٹر آتی ہے اس میں تار نہیں ہوتی تو اس کو آپ کس طریقے سے پیماش کے مطابق سٹیٹر کی سلاڈ لمبائی گولہی کے مطابق وینڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کس طریقے سے آپ نے اس کی پیماش کرنی ہے یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے جس کے اوپر سینٹی میٹر لکھے ہوئے ہیں تو سلاڈ کی جو اس کی لمبائی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اس کی سلاڈ کی لمبائی چیک کرنی ہے کہ کتنی سینٹی میٹر ہے 6 سینٹی میٹر اس کی سلاڈ کی لمبائی ہے کیونکہ ہر آدھی کی موٹر ایک جیسے نہیں ہوتی اس میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے اس کی پیمانہ جو ہے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے 6 سینٹی میٹر اس کی سلاڈ کی لمبائی ہے اور باقی جو اس کی گلائی چیک کرنی ہے یہ سٹیٹر کے بالکل درمیان میں سے آپ نے پیمانے سے اس کی سٹیٹر کی جو گلائی ہے درمیان میں پیماش کرنی ہے کی کتنی ہے کوئی تار کا ٹکڑا لے لیں یا کوئی لکڑ کا ٹکڑا تو اس سے آپ پیماش کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کی صحیح طریقے کی جو پیماش کی ویڈیوز ہیں ہمارے چینل کو پر مجود ہیں تو پیمانے سے آپ اس کی اچھے طریقے سے پیماش کریں اس کے مطابق اگر آپ کے پاس کوئی آدھی کی موٹر آتی ہے اس میں تار مجود نہیں ہوتی چھتیس سلاڈ میں تو اسٹیٹر کے اس کی سلاڈ لمبئی چھے اشاریہ زیرو سینٹی میٹر اگر ہو اسٹیٹر کے جو گلائی ہے نو اشاریہ چالیس سینٹی میٹر اگر ہو تو آپ نے اس میں سٹارڈنگ کا جو گیج نمبر ہے تائیس ڈالنا ہے اور رننگ کا جو گیج نمبر ہے بیس ڈالنا ہے تارنگ جو رننگ کے آپ نے دینے ہے تین کوئل کا سیٹ ہے پچپن پچپن اور پچاس اسٹارڈنگ کی جو تارن آپ نے دینے ہے اس میں پینسٹھ اور ساٹھ دو کوئل کا جو سیٹ ہے دو اس کی پینسٹھ ساٹھ ترنے اور سنگل کوئل کے پینسٹھ ترنے وزن رننگ کا جو ہے تین سو پچاس گرام سلور ہے وزن اسٹارڈنگ کا ایک سو دس گرام سلور ہے پیچ رننگ کی اس کی جو ہے ایک پانچ چھوٹے کوئل کی اور اس سے بڑے کی ساتھ اور آخری کی نو میں ہے پیچ اسٹارڈنگ کی دو کوئل کا جو سیٹ ہے اس کی آٹھ اور دس کی پیچ ہے اور جو سنگل کوئل کا سیٹ ہے آٹھ دس کی پیچ ہے اسٹارڈنگ کی جو سنگل کوئل کا اس کی آٹھ کی پیچ ہے اگر آپ اسی موٹر کو کعپر میں وینڈ کرنا چاہتے ہیں تو تین گناہ آپ اس میں وزن بڑھیں گے جو ساڑھے تین سو گرام سلور کا وزن ہے رننگ کا تو آپ اس کو ساڑھے تین سو nam ضراب تین کریں گے تو اس حساب سے آپ نے اس کی کپر گتار لینی ہے اور تین سو تیس گرام جو ہے اسٹارڈنگ گتار لینی ہے دوستو مجھے امید ہے دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا